بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائید اچھا جی مشہور کمپنی لیئرز بہت بڑا پاکستان میں برینڈ بن چکا ہے اور پاکستان میں اس کا کیک بالکسوس ہو ہے وہ بڑا زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے کیک میں سے لیئرز کے کیک میں سے چھپکلی کی لیئر بھی نکل آئی ہے اور یہ لیئر کس نے لگائی کون ہے جو اس کمپنی کو بدنام کر رہا ہے یا کہ واقعی کیک کے اندر سے چھپکلی نکلی ہے کمپنی والے ماننے کو تیار نہیں ہے اور جو متلکہ بندہ ہے جس نے کلیم کیا ہے کہ کیک کے اندر سے چھپکلی نکلی ہے اس کے خلاف کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب فوڈ آورٹی نے ابھی تک اس پہ ایکشن لیا ہے نہیں لیا آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ سے شیئر کروں گے تو لیئرز کمپنی جیسے ہی آئی سوشل میڈیا کی ذریعے بلخصوص جو ہے یہ بہت زیادہ اوپر کی طرف اس نے پرواز کی اچھی کوالیٹی کی وجہ سے پاکستان میں مشہور ہے لوگ اس کی چیزیں پسند کرتے ہیں اور مختلف شہروں میں اس کی بہت سی برانچز کھولی گئی ابھی مزید بھی اس کی برانچز جو ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک ٹوپ ٹین نیوز جو ہے وہ کل سے سامنے آ رہی ہے جس میں بیکری کا ایک کیک ہے اور ایک کیک کے اندر سے چھپکلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیئرز کے کیک سے چھپکلی نکل آئی ہے سکندر نامی شخص ہے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے فیصلہ با سیور لائن میں یہ جو بیکری ہے ان کی وہاں سے کیک یہ سکندر نامی بندہ برڈے کے لیے خریدتا ہے اور گھر لے جا کر ان کا کہنا ہے کہ جب وہ کیک خرید کر گھر گئے اور انہوں نے کیک کاٹا سالگیرہ کے لیے تو کیک کے اندر جو ہے وہ چھپکلی پائی گئی انہوں نے کمپلین کی دوبارہ آئے بیکری پہ بیکری پہ آکے کمپلین کی لیکن جو لیرز کا ہیڈ آفیس ہے انہوں نے اس متلکہ بندے سے جس نے کمپلین کی تھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا پنجاب فوڈ آتھارٹی جو ہے اس کا نوٹس لے سوشل میڈیا پر کی تصاویر جو ہیں وہ اس بندے نے شیئر کی اور اس کے بعد جو ہے ایک بھنچال آ گیا تصاویر دے کر لوگ شدید غصے میں آئے لوگوں نے جو ہے اپنا غصہ پھر اس طریقے سے نکالا وہ سب سے زیادہ غصہ جو نکالا گیا وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے اوپر نکالا گیا ہے کہ وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور برینڈز کے نام پر جو ہے وہ ناکس کوالٹی کی چیزیں بیچی جاتی ہیں اور بلخصوص جو کچن وغیرہ ہیں ان کے وہ اتنے صاف نہیں ہوتے یہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی آئے روز اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ناکس ہوتی ہیں ملاوٹ والی ہوتی خراب ہوتی ہیں وہ پکڑتی ہے کچن گندے ہوتے ہیں کانکروچ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے گٹر کھلے انہی میں ہی کھانے وغیرہ اسی دوران ہی بن رہے ہوتے ہیں لیکن وقتی طور پر ایکشن لیا جاتا ہے اور دوبارہ سے پھر یہ شوپس بیکریہ یہ چیزیں کیسے کھل جاتی ہیں یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے اور اب ہم آتے ہیں لیرز کے کیک کی طرف کہ جیسے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی لوگوں کا پارہ ہائی ہو گیا کہ اتنے مہنگے داموں ان کی پروڈیکٹس جو ہیں وہ سیل کی جاتی ظاہر ہے لیرز کمپنی جو ہے یہ چونکہ جلدی جلدی بڑی بلندی پہ پہنچی تو انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں پروڈیکٹس ہیں بڑی مہنگی رکھی ہوئی ہیں ان کے کیک پیسٹڈیاں دیگر جو بیکری آئیٹمز ہیں کافی مہنگی یہ بیچتے ہیں لوگوں نے جب چھپلی دیکھی کیک کے اندر تو ان کا یہ غصہ بجا تھا ان کا کہنا تھا کہ غیر میاری اشیاء اور صفائی سترائی کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا عوام میں موت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں لیرز کمپنی بھی پھر میدان میں آگی سوشل میڈیا پہ لیرز کمپنی والے جو ہیں ان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ناممکن سی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کیک کے اندر سے لیزرڈ نکلے ہم صفائی کا خصوصی خیال رکھتے ہیں ہم اس شخص کاروائی کریں گے جس نے ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی پنجاب فوڈ آثورٹی کو ویسے اب خود آنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے عوام جو ہے بزید ہیں کہ پنجاب فوڈ آثورٹی جو ہے وہ لیرز کمپنی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے کاروائی کرے چیک کیا جائے کہ کیا واقعی وہاں پہ صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے صفائی ستھرائی کی وہ دیکھنی چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے لیرز کمپنی جو ہے وہ موت بانٹنے لگی ہے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ بنا دیا ہے ایسی کمپنی لیرز کی اگر ہم بات کریں کہ جو زمین سے آسمان پہ ایک دم ہی پہنچ گئی اس کو ناپسند کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں دیفیم کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں سکندر نامی شخص کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیسے کہ سالگیرہ کے لیے کے خریدہ تھا تو اس میں سے چھپکلی نکلی ہے تو ویسے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک بندہ ہے وہ آ کے چیز خرید کے لے کے گیا ہے اور کوئی چیز اس میں سے نکلی ہے تو وہ دیفیم کیوں کرے گا اس نے تو کمپلین کی تھی لیکن جب اس کی کمپلین پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں جو ہیں وائرل کی گئی اب پنجاب فوڈ آتھارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب فوڈ آتھارٹی ہمارے ہاں اگر ہم صرف لہور کی ہی بات کر لیں چلے باقی شہر باقی جگہ تو چھوڑے کیونکہ لہور میں جتنا یہ کھانا پینا جتنا یہ زیادہ ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی شہر میں ہوتا ہو تو یہاں پہ مری مرگیاں بھی کھائی جاتی ہیں کھلائی جاتی ہیں بلکہ مری مرگیاں یہاں پہ لہور میں ناکس خراب دودھ ہے مزر صحت اشیاں ہوتلز کے اندر گندے کچن کھلے گٹروں کے بیچ میں وہیں پہ کی جاری ہوتی ہیں چیزیں نکلی اشیاں جو ہے بہت زیادہ جو ہیں وہ سیل کی جاتی ہیں اور یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی خود پکڑتی ہے ان کو ہمارے ہاں یہاں پر تو گدے کھلا دیئے گئے گھوڑے کھلا دیئے گئے کتے کتے کا گوشت کھلا دیا گیا لوگوں کو کیا کیا کھلا دیا جاتا ہے لہور کے لوگ اتنے معصوم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کھوتا کھا رہے ہیں یا کہ وہ مٹن کھا رہے ہیں انہیں اس میں کوئی ڈیفرنس ہی نظر نہیں آتا کتنے گدے کھا گئے یہ لوگ تو یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی وقتی طور پر ایکشن لینے کے بعد چند دن بعد وہ ہی شوپس میں نے خود کہیں شوپس ایسی دیکھیں ہیں جن کو سیل کیا گیا کہ یہ سیل کر دیا گیا ہے یہ مری مرگیوں کے تکے بناتے تھے یہ مری مرگیوں کے جو ہے وہ فرائی آئٹمز بناتے تھے اور پھر بعد میں دیکھا کہ چند دن بعد وہ دوبارہ اوپن ہوئی ہوتی ہیں تو کیا ایکشن ایسا لیا جاتا ہے اور کیا پھر ثبوت ہوتا ہے کہ وہ وہ ہی پروڈیکٹ استعمال نہیں کریں گے وہ مری ہوئی مرگیاں ہی استعمال نہیں کریں گے تو یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی جو ہے ان کو سخت ایکشن جو ہے اس معاملے پر لینے کی ضرورت ہے مری مرگیاں جو ہے بلخصوص لہور کے اندر تو ایک وسیع بزنس بن چکا ہے باہر سے دور دراز کے ایریا سے مری مرگیوں کے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے آتے ہیں کتنے ٹرک ہیں ابھی یہ کچھ تن پہلے کی بات ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے خود پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انہوں نے پورا ٹرک پکڑا ہے مری مرگیوں کا تو وہ کس ہوتل میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا پتا ہوتا ہے سارا کہ کہاں پہ آ رہی ہیں کہاں کس کے لیے منگوائی گئی ہیں لیکن وہی بات کہ پھر ہمارے ہاں ہر چیز کا دہرہ میں آ رہا ہے جب سخت ایکشن نہیں ہونا کسی کو سزار نہیں ملنی اور چاند دن بعد وہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا تو بس پھر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم مو بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ لگا دیتے ہیں ان لوگوں کو تو اسی طرح ہم مزر صحت ناکس دودھ کی بات کریں تو سالہ سال پرانے گوشت کی بات کریں تو بڑے بڑے ہوتلز کے اندر سے پکڑا گیا ہے تو یہ ایک پورا مافیا ہے جو یہ ایک بزنس کر رہا ہے ناکس چیزوں کے حوالے سے مری مرگیاں ناکس گوشت اور اس طرح کے تو پنجاب فود اتھارٹی جو ہے ان کا کام ہے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اس مافیا کے خلاف اس گند کے خلاف جو مزر صحت اشیاء عوام کو کھلا کے موت بانٹ رہے ہیں تو اسے بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس کے خلاف وہ زندگیوں سے کھلے ہم کھیل رہے ہیں تو ایکشن کس نے لینا ہے وقتی طور پر آپ ایکشن لیتے ہیں اس کے بعد سارا کچھ پھر ویسے ہی وہ کھلی ہوتی ہیں ہوتلز بھی کھلے ہوتی ہیں برانچیز بھی کھلی ہوتی ہیں کچھ دنوں بعد سارا کچھ ہی اوپن ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے اور ابھی حالیا ریپورٹ جو کچھ دن پہلے نیوز پیپرز میں آئی ہے کہ پنجاب میں گدوں کی تداد میں اضافہ ہو گیا ہے تو کیا لہوریوں کو گدے اتنے انہوں نے کھلائے ہیں کہ آپ شاید بند کر دیا ہیں کہ گدوں کی تداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور اسی طرح نکلی ہے لیرز کے کیک میں اور یہ زہر ہے یہ زہر ہے چھپکلی ایک زہر ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا ایکشن ہونا چاہیے اور اگر یہ غلط پبلسٹی کے لیے کیا گیا یعنی اس بندے نے یہ غلط کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر بھی ایکشن ہونا چاہیے اور اگر واقعی لیزرڈ نکلی ہے لیرز کے کیک میں سے تو پھر پنجاب فوڈ آثورٹی کو اس بیکری کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ لوگوں کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں